محکمہ بلدی نظمانس نے پرانے شہر کی ترخیتی کاموں کے سلسلے میں سردار محل کی ترخی آہک پاشی کے علاوہ مرمتی کاموں کا ایک مرتبہ پھر سے اعلان کر دیا ہے پرنسپل سیکریٹی محکمہ بلدی نظمانس مسٹر ایوند کمان نے سردار محل کی مرمت تزیر نو کے سلسلے میں جاری کیے گئے ایک نقشے کے ساتھ تفصیلات پر آہم کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی چارمینار کی دامن اور مرکز سیاہوں کے لیے انتہائی دلچسپی کا بات سوگا کیونکہ سردار میں محکمہ بلدی نظمانس کی جانب سے آرس گیلوری کیفے اینڈ سٹوڈیوز کے علاوہ ریہیش کے انتظامات کو بھی یقینی بنانے کے لیے اختیامات کیے گئے ہیں چیف مینسٹر آنڈر پردیش مسٹر اینڈ چندربابو نائیٹو کی دور حکومت میں سب سے پہلے ریاستی حکومت کی جانب سے سردار محل کو سیاحتی مرکز کے طور پر ترخی دینے کا اعلان کیا گیا تھا اور بعد ازار ڈاکٹر وائیس راج شکھرٹی کے طوران حکومت میں بھی سردار محل کو فوڈ کورٹ میں تبدیل کرنے کے اختیامات کا اعلان کیا گیا تھا اور تشکیل تلنگانہ کے بعد متعدد مرتبہ سردار محل کی تزین نو مرمت کے علاوہ اس تاریخ محل کو آرٹ گالری اور فوڈ کورٹ کے طرز پر ترخی دینے کے علاوہ حیدرباد کے تہذیبی مرکز کے طور پر پروک دینے کے اختیامات کیے گئے تھے ان اعلانات سے ایک خدم آگے بڑھتے ہوئے سردار محل کی تزین مرمت کے سلسلے میں تیار کیا گیا ایک نقشہ بھی پیش کیا ہے